نمازکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز کا ڈیجنل چینل ان خبر میں اور میں ہوں منوز کمار محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر دائر ایک یاچکا کو سننے سے سپریم کورٹ نے صاف انکار کر دیا سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے بار کانسل آف انڈیا کے دائرے میں آتا ہے لہٰذا وہیں پہ پوری بات رکھی جائے دراصل یاچکا کرتا نے ایک مانگ کے تھی سپریم کورٹ کے سامنے کہ جو وکیلوں کا چیمبر ہے وہاں پہ شام ڈھلتے ہی وکیل شراب پینے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پورے عدالت پریسر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور وہاں پہ دہشتگردی کا عالم ہو جاتا ہے اور نتیجتا یہ ہوتا ہے کہ محلاؤں کو سرکشہ کو لے کر ہمیشہ صندوق استطیق پیدا ہو جاتی ہے یاچکا کرتا نے یہ دلیل دیا تھا کہ بھی کچھ دن پہلے دلیلی کی ایک زلہ عدالت میں ایک محلہ کے ساتھ ریپ کی گھٹنا گھٹی وہیں اتر پردیش میں بار کانسل کی جو ادھاکش ہیں ان کی حتیہ کر دی گئی یہ سب اشارہ کر رہا ہے کہ عدالت پریسر میں اپرادھک پربیرتی کے یا یوں کہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو شراب پینے کے بعد خود پہ نیانترن نہیں رکھ پاتے ہیں اور محلاؤں کے لیے وہ کافی گھاتک ثابت ہوتے ہیں آرٹ آف لرننگ نام کی ایک سنستہ ہے جس نے یہ آچکہ دائر کے تھی سپریم کورٹ میں لیکن سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس رنجن گگوئی کیا دھکشتہ والی جو پیٹ ہے اس نے اس پورے معاملے کو سننے سے صاف انکار کر دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے سے سپریم کورٹ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ جو پورا معاملہ ہے بار کانسل آف انڈیا کے تحت آتا ہے چونکہ آچکہ کرتا نے یہ مانگ کی تھی کہ سپریم کورٹ بار کانسل آف انڈیا کو یہ گائیڈ لائن جاری کرے کہ جو بھی وکیل عدالت پریسر میں یا اپنے چیمبر میں شراب پیتا ہوا اگر پایا جائے تو اس کا لائسنس رد کیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے لیکن فلحال سپریم کورٹ نے اس پہ سنوائی کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے یا چکہ کرتا کو کہ یہ مانگ بار کانسل آف انڈیا کے سامنے رکھی جائے اور بار کانسل آف انڈیا اگر کسی سموچت نرنے پہ نہیں پہنستا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے یہ ماملہ لائے جائے تب سپریم کورٹ یہ دیکھے گا کہ اس ماملے پہ سنوائی ہو سکتی ہے یا نہیں لیکن فلحال سپریم کورٹ کے اس رکھ سے یا نشیت طور پہ اس بات کو تو جھٹکہ لگا ہی ہے کہ جس پرکار سے عدالتوں اور عدالتی پریسر خاص کر کے کہیں ہم جہاں پہ کانسل کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ وکیلوں کے لئے چیمبر نردھارت ہیں وہاں پہ دہشت گردی کا عالم تو نشیت طور پہ بہر رہا ہے صرف دلی ہی نہیں دلی سے باہر کے جو علاقے ہیں خاص کر کے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں پہ اس طرح کے عدالتی پریسر ہیں اور جہاں وکیلوں کے بیٹھنے کی بیوستہ کی گئی ہے اگر اس کا علوکن کیا جائے تو نشیت طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ عالم کیا ہے وہاں پہ دہشت گردی کا عالم دکھائی دیتا ہے نشے میں دھت کئی بار وکیل دکھائی دیتے ہیں اور ایسے میں اگر کوئی مہلہ وکیل ہو تو اس کی سرکشہ کو لے کر نشیت طور پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس پہ بار کانسل آف انڈیا کا کیا رکھ رہتا ہے کیا بار کانسل آف انڈیا کوئی دشا ندردیش جاری کرتا ہے کوئی گائیڈ لائنز جاری کرتا ہے ایسے وکیلوں کے خلاف جو عدالتی پریسر میں شراب کا سیون کرتے ہیں اور اپنا نیانترنگ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ پھر سے معاملہ آ سکتا ہے لیکن فلحال ایک جھٹکہ ہی کہا جا سکتا ہے مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر عدالتی پریسر میں فلحال اتنا ہی نمسکار